اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ خوبانی کا میرہ یعنی اپریکار ٹرائفل کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بہت مزگی بنتی ہے گرمی کا سیزن ہے اور خوبانی بھی سیزن میں ہے تو آپ فریش سے بھی بنا سکتے ہیں میں یہاں پر پیکٹ کا یوز کر رہی ہوں میں نے ایک پیکٹ لیا ہے تقریباً ٹو فیفٹی گرام کا اور آپ جو ہے اس طرح اس کے ساتھ میں نے چھار چمچ چینی لی ہے وہ میں ڈالوں گی اس کے ساتھ اور آپ چاہے تو آپ فریش لے کے ان کے اندر کی جو بیچ ہے جو سیز سے وہ نکالے اور اس کو توڑ کے اس کے اندر کا جو نٹس ہوتا ہے وہ آپ اس میں ہی یوز کر سکتے ہیں میرے پاس پیکٹ میں تھے اس کے اندر سے انہوں نے جو ہڈی ہوتی ہے وہ ہٹائی ہوئی ہے تو میرے تو پیکٹ کی ہے آپ فریش سے بھی بنا سکتے ہیں میں نے خوبانی کا شکل میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ اس شکل کیوں ہوں گے جو پیکٹ میں آتے ہیں تو اس کو میں نے گرام پانی میں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک بکو کے رکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نرم ہو چکے ہیں اس کا پانی دو تین دفعہ دونے کے بعد میں نے اس کو پانے میں بکویا تھا سمٹائن میں پیکٹ والے میں بھی بریت کی ذرات ہوتے تو آپ احتیاط کریں اچھے سے دوئے اس کو تو اس کو میں نے بگو کے رکھا تھا دیکھونے کے بعد میں نے اس کا پانی ہٹا کے نیا پانی تقریباً ایک کپ ڈال کے اس کو میں خوب کروں گی تقریباً پانچ سے دس منٹ تک اور اس کے بعد میں اس کو چوپر میں کر رہی ہوں آپ بلینڈر میں بھی کر سکتے ہیں اور آپ جو جو آپ کو ایزی لگے چمچ کے ساتھ بھی اس کو منش کر سکتے ہیں تو اس کا میں ایک دیسک بنا لوں گی اور اس پیسٹ کو میں تقریباً تین سے چار چمچ پانی لے کے پہلے اس کا پیسٹ ڈالوں گی اس میں اور اس کے بعد میں چار چمچ چینی اس میں ایڈ کروں گی اور اس کو میں تھک سا پیسٹ پناوں گی اس کا پیسٹ بنا کے جب دس بن جائے تو آپ اس کو روم ٹمپیچر پہ رکھیں تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے یا آپ چاہے تو آپ اس کو فریز میں بھی رکھیں فریزر میں نہیں فریز میں رکھیں اس کو تھنڈا ہونی کیلئے کیونکہ ہم جب اس کی لیر میں اس کو کریں گے تو یہ ہمارے پہلا سٹیپ یہ ہوگا تو یہ تھنڈا ہونا چاہیے اس میں سے میں نے کچھ جو اپیکوٹ سے یہ میں نے بچا کے رکھے ہیں گارنیشنگ کے لیے اور یہ ہمارا تیار ہو چکا اس کو میں ایک سائٹ پہ رکھوں گی اب میں جاؤں گی کسٹڈ کے لیے کسٹڈ کے لیے میں نے دور لیا ہے تقریباً ہاف لیٹر ہے اس میں میں تقریباً چار چمچ چینی ڈالوں گی اور ساتھ میں میں نے تقریباً چار چمچ میں نے دودھ لیا ہے روٹ امپیچر کا دودھ ہے اس میں میں تقریباً دو سے تین چمچ اس میں میں مکس کروں گی اور اس کو اچھے طرح سے اس کی جو لنس ہے وہ میں ہٹاؤں گی جو کلیر اس میں بن جاتی ہے اس کو میں بلکول مکس کروں گی جب حل ہو جائے گا تو وہ پھر میں اس میں ڈالوں گی دودھ میں اور دودھ میرا میریم فلم پر میں نے رکھا ہے اس کو ایک بولڈ آ جائے اس کے بعد اس میں میں ڈالوں گی یہ ہلو چکا ہے اب اس کو میں دودھ میں ڈالوں گی یہ دودھ یہ ہمارا اگل چکا ہے آپ اس کو مکس کر سکتے ہیں لیکن میرا دل نہیں ماند رہا تھا کہ میں اس کو ڈالک اپلائی کروں گی ہمیشہ سے جس طریقے سے بناتی ہوں وہی طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کر جائیں اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ ڈالتے جائے اور اس کو ہلاتے جائے تک اس میں لنس نہ بنیں پلائی کریں اب اس ٹیچی میں چینی نہیں دن لیں چینی باب میں ڈالیں چینی مرد میں ڈالیں ان کیسے اگر یہ تھک ہوتا ہے چینی میں پانی ہوتا ہے جب وہ ہالا ہوجاتی گی اس میں پانی ہوتا ہے وہ آپ کا ایکوالی بلس کرڑے گا آپ کو دوبارہ سے اس میں کوئی دودھ ایڈ نہیں کرنا پڑے گا جس طریقے سے آپ کا سرٹ گھر میں بناتے ہیں اس طریقے سے آپ بے شک بنا لیں یہ جو آخری میرا تھا وہ بھی میں نے اس میں ڈالا تھوڑا سا بچا ہوا اب اس کو میں اچھے طریقے سے گھارا ہونے تک میں اس کو کروں گی چمسہ ہلاتے جاؤں گی اب اس میں چینی ایڈ کر رہی ہوں یہ ابھی اتنا تک ہے نہیں لیکن یہ اب ہستہ ہستہ ہوتا جائے گا جیسے جیسے اس کو میں چمسہ ہلا دی جاؤں گی جو چینی میں اس کے رہے تھوڑا سا موٹی ہے اس لئے میں زیادہ اس کو وہ کر رہی ہوں چمسہ ہلا رہی ہوں تاکہ ہل ہو جائے اس میں کیونکہ یہ تک ہونے شروع ہو گیا ہے بلکل لو فلم میں نے رکھا ہوا ہے چار پانچ منٹ میں یہ بلکل تک ہو جائے گا ہم نے بلکل رہنی سا نہیں بنانا ہم نے نورمل رکھنا ہے نہ بہت زیادہ تھک ہو نہ بہت زیادہ آگینیوں تو تجمیانہ سا رکھیں گے دیکھیں یہ بلکل جو مجھے چاہیے ٹرائفل کے لئے بلکل ایک جیکٹ اس سے فارم میں یہ آ چکا ہے اس کو اب میں چولی سے ہٹا کے ٹھانڈا ہونے کے لئے رکھ دوں گی اب اس کو چولی سے ہٹائے تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس کو تھوڑے ٹائم کے لئے چمسہ ہلا دے جائے تک یہ تک نہ ہو اور جو میں نے اپیک آٹ کا میں نے پیس بنایا تھا خوبانی کا وہ خوبانی کا پیس میں سب سے پہلے پاول میں نیچے رکھوں اور ڈالوں گی یہ پہلا لیئر جو ہے جس طرح ہم بریانی کی لیئر رکھتے ہیں اس طرح خوبانی کا میں نے پہلے سب سے پہلے یہ ڈالا خوبانی میرے بلکل ٹھنڈی ہے اس کو میں نے پہلے کسی لئے بنا کر رکھا تھا تاکہ یہ ٹھنڈی رہے اگر یہ گرم آپ ڈالیں گے اور گرم کی اوپر آپ پھر گرم کسٹڈ ڈالیں گے تو بہت عجیب سی ہو جائے گی سیچویشن آٹ آف کنٹرول تو اس وجہ سے میں نے سب سے پہلے خوبانی کا پیس جو تھا اس کو ٹھنڈا کیا اب اس میں میں جو میرا کسٹڈ ہے کسٹڈ ڈالوں گی کسٹڈ کو بیلنس کرنے کے بعد اس کی بیچ میں دوبارہ سے میں خوبانی کا جو تھوڑا بچا ہوا میرا پیس ٹھنڈ ہے وہ ڈالوں گی اب میں نے کریم کو تھوڑا سا ویپ کیا ہے دو ٹیبل سپون آئسنگ شگر کے ساتھ بیتاہشہ گرمی ہے تو اس وجہ سے تھوڑا سا جو ویپنگ کا پروسیجر تھا وہ تھوڑا سا اسی طریقے سے ویپ کریم ہوتی ہے اس طرح نہیں بنا لیکن جو مزہ اس میتھی کیلئے چاہیے تھا وہ آپ کا یہ پورا کر دے گا یہ میرے جو بچے ہوئے میرے اپریکوڈ ستھے خوبانیاں اس کو میں نے کٹ کر کے اس کو میری ڈیکوریشن کیلئے رکھا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا جو اپریکوڈ ٹرائفل ہے بلکل تیار ہو چکا ہے یہ لئے اگز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے خوبانی پھر کسٹڈ ہے پھر اس کی اوپر کریم ہے اور میں نے خوبانی بچے ہوئی تھی اب خوبانی کے اندر کی بیچ ہوتی ہے اگر آپ فریشیز کرے تو آپ اس اگرگردنشنگ آپ بھی آپ ہی یوز کر سکتے ہیں میرے پکٹ والی تھی تو جو بچے ہوئی خوبانیاں تھی ان کو میں نے کٹ کر کے اس کو ڈیکوریٹ کیا ہے اور اگر آپ میری چینل پر نہیں ہیں اور اگر آپ میری ریسپیز کو دیکھ رہے ہیں تو پلیز اس کو لائک کیا کریں اس کو شیئر کیا کریں اور میری چینل پر جو نئے ہیں جو میری ویڈیو کو پسند کرنے لگے ہیں پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر دے اور اپنی وٹس اپ گروپ میں پلیز اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تینکیو